مزاداروں جنت البقی سے ٹوٹا ہوا پہلو سنبھالے ایک بی بی اٹھتی ہے اور شام میں آکے ایک بچی کی قبرے پہ آواز دیتی ہے اے بیٹی سکینہ تمہارے بابا کے نام پہ ملیس منتفت کی گئی ہے اے بیٹی سکینہ چلو بابا کی ملیس میں شرکت کر کے آئے سکینہ کو ساتھ لیتی ہے شام سے زینب کو ساتھ لیتی ہے جب کافلہ چلنے لگتا ہے ایک مرتبہ ایک نحیف کی آواز آتی ہے دادی اور میں بھی چلوں گا بابا کی مجلس میں اب پیچھے پلٹ کر دیتی ہے شہزادی زہرہ تو سید سجاد چلے آ رہے ہیں آزاداروں ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہمارے ملیسوں میں شہزادی زہرہ آتی ہے ہمارے چوتھے امام آتے ہیں اور ایسی جگہ بیٹھتے ہیں میں وہ نام نہیں لے سکتا تاریخ میں وہ بات ملتی ہے لیکن میں امام کے لیے وہ نام نہیں لے سکتا بہرحال ایک بچی بھی آتی ہے اور جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے وہ بچی اپنا جلا ہوا دامان آسمان کی جانی پلند کر کے کہتی ہے اے پالنے والے ارے میرے بابا کے نام پر رونے والوں کو سلامت رکھنا آزاداروں یہ وہی بچی ہے جو کربلا کے میدان میں اپنے بابا کا نام لے کر روتی تھی تو شمر تمہچے مارتا تھا آزاداروں دو امانت رباب نے کرائی تھی ایک علیہ السزر ایک سکینہ آزاداروں حسین نے کربلا کے میدان میں آواز استغاسہ کا بلند کیا اس آواز استغاسہ کا بلند ہونا تھا ایک مرتبہ علیہ السزر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گھرا لیا خائمہ میں کوران مرپا ہو گیا حسین خائمہ میں آئے آنے کے بعد کہا بی بیوں اور ابھی میں زندہ ہوں رونے کا کیا سبب ہے ایک مرتبہ جلاب زینب نے کہا بھئی آر علیہ السزر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گھرا لیا ہے ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں لاؤں میں شیر خار بچے کو مجھے دے دو میں اسے پانی پلا لاؤں گا ازاداروں بیدانی کارزار میں حسین علیہ السزر کو لے کر آئے ازاداروں حسین کہتے ہیں میرے لال تم حجت خدا کے بیٹے ہو اپنی حجت کو تمام کر دو تاریخ میں بات ملتی ہے کہ علیہ السزر نے ننڈی ننڈی زبان اپنے سوکے ہوتوں پر پھیرنا شروع کیا عشقیہ میں حلچل مجھ گئی ایک مرتبہ تیرے حرملا کو حکم دیا گیا کہ اتا کلام الحسین حسین کے کلام کو قطع کر دے حرملا نے تین پل کا تیر چھلے کمان میں جھوڑا علیہ السزر کی جانب روانہ کیا ازاداروں قیامت ہو گئی علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حسین اجازے محمد سے علیہ السزر کو پکڑے ہوئے تھے ورنہ تیر اسزر کے کن سے پڑا تھا ازاداروں میر انیس کا ایک روایہ سن لیجئے بارشاہِ قدس جن کی بیٹی ہن جسے دنیا کے سارے طبیب نے جواب دے دیا تھا اور کہہ دیا تھا اب تیری بیٹی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی کہا کوئی ایسا گھر بتاؤ جہاں میری بیٹی ٹھیک ہو جائے کسی نے بتا یہاں مدینہ میں ایک گھرانہ ایسا ہے جہاں تیری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی کہا وہ کس کا گھرانہ ہے کہا وہ رسول خدا کا گھرانہ ہے وہ علیہ مرتضہ کا گھرانہ ہے جہاں تیری بیٹی شفا پا جائے گی ازاداروں تاریخ بتاتی ہے وہ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر آیا اور اپنی بیٹی کو علی کی کنیزی میں دے دیا علی نے اسے حسین کی کنیزی میں دے دیا وہ اسی گھر میں رہنے لگی تربیت پانے لگی تعلیم وہ جناب زینب سے لیتی تھی اور جب قرآن لے کے آتی تھی زینب کے سامنے قرآن کھولتی تھی تو قرآن جناب زینب کا تواف کرنے لگتا تھا آزاداروں درس لیا زینب سے اہلِ بیت کے گھرانے میں پلی بڑھی اس کے بعد شام میں اس کی شادی ہوئی لیکن حسین سے ہاتھوں کو جوڑ کے اس نے عرض کیا کہ آقا آپ میرے گھر ضرور آئیے گا حسین نے وعدہ کیا ہاں میں تیرے گھر ضرور آؤں گا ایک مرتبہ ہند کہتی ہے اے آقا آپ جب آئیے گا تو سب کو لے کر آئیے گا ترہا نہ آئیے گا ہاں آزاداروں ادھر ہند انتظار کر رہی ہے میرا آقا آئے گا ہند نے مسندے بچھا رکھی ہیں یہاں میرا اکبر بیٹھے گا یہاں قاسم بیٹھیں گے یہاں عباز بیٹھیں گے یہاں میرا آقا حسین بیٹھیں گے ازاداروں ہند میں ایک گہوارہ پنوایا اس گہوارے میں میرا حسین کا شیرخار علی اسور جھولا جھولے گا بس ازاداروں تاریخ بتاتی ہے یہ دھر یہ کافلہ اہلِ حرم کا اثیر ہو کے قید خال شام میں پہنچا جب سروں کا تعروف شمرِ ملعون یزید سے کرواتا ہے یہ علی اکبر کا سر ہے یہ قاسم کا سر ہے یہ آن و محمد کا سر ہے وہ گھولے میں جو لٹک رہا ہے وہ عباز کا سر ہے آزاداروں انہی سروں میں ایک ننہ ساسار آیا اس کے بیٹھی رملہ یزید کی گودھ میں بیٹھی ہوئی کہتی ہے اے بابا یہ سر کس کا ہے جو مثل ستارہ چمک رہا ہے اے آزاداروں ذرا محسوس کرئے جو سر دشمن کی بیٹھی کے نظر میں اتنا عزیز ہو وہ سر اکمہ کی نظر میں کتنا عزیز ہوگا آزاداروں رملہ کہتی ہے یہ سر مجھے دلوا دیجئے اس سر کو لے جاؤں ہی میں اس سر کو گیوارے مرک کلوری سنا ہوں ہی آ آزاداروں سر علی اصدر کو لے کر رملہ کے آغوش میں حوالی کیا رملہ سر سر علی اصدر لے کر گھر کے جانب روانہ ہوئی سکینہ نے اس مجھے دیکھ لیا سکینہ بھی پیچھے پیچھے چلی اے رملہ میرے بھائیہ کا سر لے جا میرے بھائیہ کو اور عذیت نہ دینا میرا بھائیہ کربلا کا وہ شہید ہے جسے کربلا میں دو مرتبہ قتل کیا گیا ایک مرتبہ تیرے حربلا کا نشانہ پڑا ایک مرتبہ اس کے بھائیہ کو زمین سے نکال کے عشقیہ نے قتل کر دیا اس کے سروتل میں جدائی کر دی آزاداروں سکینہ پیچھے پیچھے رملہ آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے رملہ آگے آگے رملہ گھر کے اندہ تاخل ہو گئی سکینہ تروازے پیٹ گئی پیٹ کے سکینہ نے رونا شروع کر دیتی ہے تروازے پیٹ کے سکینہ رونا شروع کر دیتی ہے رملہ نے علیہ صغر کو گیوارے میں رکھ کے لوریاں سناتی ہے لوریاں سنانا شروع کر دیتی ہے ہند نے اس منظر کو دیکھا ہند نے اس سر پیٹ کے کہتی ہے ارے کس کا سر لکے گیوارے میں رکھ دیا یہ سنانا شروع کر کے لئے بنوایا تھا آزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ ہند عملہ میں گفتگو ہوئی رہی تھی کہ ایک مرتبہ ہند کے کانوں میں سسکینہ کی آواز سنائی دیتی ہے ہند نے آپ جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے ایک چار سال کی بچی ارے میرے بھائیاں کا سر مجھے دے دو ہند قریب آکے کہتی ہے اے بچی رو نہ بچی گریہ نہ کر میں ترے بھائیاں کا سر دے دوں گی بس اتنا بتا دے تو کہاں کی رہنے والی ہے تو کہاں کی رہنے والی ہے بچی نے کہا ہم مدینے کی رہنے والے ہیں ہند نے مدینے کا ڈام سنا مسترب ہو گئی اے بچی اے بچی اتنا بتا دے ارے مدینے میں تو میرا آقا حسین بھی رہتا تھا کیا تم میرے آقا حسین کو جانتی ہو سکینہ کہتی ہے تو میں ترے آقا حسین کو جانتی ہوں کہاں اے بچی مجھے یقین ہو جائے گا اس وقت جب تم میرے آقا کے بھائیوں کے نام بتا دے گی سکینہ کہتی ہے اے کنام اپاس اے کنام حسین اے کنام حسین اے کنام حسین اے کنام حسین ہند میں چائے رہا کے کہتی ہے اے بچی اے مجھے یہ تین میرے حسابے کے لیے دو نام اور پوچھتی ہوں اے بچی میں آقا کے بائنوں کے نام بتا دے سکینہ کہتی ہے ایک کا نام زینب ایک کا نام کلسو ایک کا نام کلسو اے روایت بتا دیے چھوڑ دی روایت ختم کر دی روایت میں نے بس آخری بار سنو جیئے ازاد آرہو آپ سنو بھی نہ سکو گے میں پڑھ بھی نہ سکو گا کہتی ہے بچی آخری سوال بتا بس اتنا بتا دے میرے آقا کی کتنی بیٹیاں تھی میرے آقا کی بیٹیوں کے نام بتا دے سکینہ کہتی ہے ایک کا نام صغرہ ایک کا نام کبرا یہ کہہ کہ سکینہ خاموش ہو گئی ایک مرتبہ ہی دکھتی ہے اے بیٹی اب تک تو سارے نام صحیح بتا دے مگر میرے آقا کی تین بیٹیاں تھی ہائی رہ سکینہ کی بے بسی ازاد آرہو ہند کہتی ہے میرے آقا کی تین بیٹی کا نام بتا دے سکینہ کہتی ہے اے محظمہ اُس بچے کے لئے دوا کریں وہ بچے مر جائے ایک مرتبہ ہند کہتی ہے اے بچے ایسا نہ کر وہ میرے شہزادی ہے ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اے محظمہ اگر تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو کیا پہچان جائے گی ہند کہتی ہے ہاں پہچان جاؤں گی سکینہ نے چہرے سے آٹھوں کو ہٹایایا اے محظمہ اے میں ہی سکینہ ہوں ہند نے سر کو پیٹا وہ مسلمت وہ مسلمت